نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل چانک کے نولیس اوپر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو فائننسل فورن پولیسی اور ڈیفینس جیسی ویڈیو ملے گی جو آپ کی نولیس کو بڑھائے گی اگر آپ کسی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارا یہ چینل آپ کے لئے کرنٹ افیس کا کام کرے گا تو دوستو آجادی کے بعد سے ہی بھارت ہتھیاروں کے معاملوں میں ویڈیس پر ہی نربر رہا ہے چاہے وہ امریکہ ہو یا پھر رشیہ انہوں نے بھارت کو بھی ہتھیار بیچے ہیں اور ساتھ میں ہی بھارت کے دسمنوں کو بھی ہتھیار بیچے ہیں یہی دونوں دیسوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور دونوں کو ہی اپنے ہتھیار بیچتے ہیں اگر میں آپ کو ایک ادھارن دے کر بتاؤں تو بھارت اور چائنہ کیونکہ جن ہتھیاروں کی مانگ بھارت رشیہ سے کرتا ہے وہ ہی ہتھیار رشیہ چائنہ کو بھی بیچتا ہے جس میں SU30 SU35 جیسے بھی مان رشیہ نے چائنہ کو دیئے ہیں تو وہی رشیہ نے بھارت کو بھی SU29 اور SU30 جیسے بھی مان دیئے ہیں وہی بھارت کو اپنی Air Defense کے لیے S400 کی ضرورت ہے تو چائنہ کو پہلے ہی S400 رسیہ دے چکا ہے جو اس نے رسیہ سے 2018 میں خرید لیے تھے ایسے ہی رسیہ بھارت اور چین میں سیم ہتیاروں کو بیچ کر کے بہت بڑا منافع کماتا ہے جو عرب و ڈودر کا ہوتا ہے وہی اگر ہم دوسرے دیس امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ جو ہتیار اجرائل کو دیتا ہے وہی سیم ہتیار وہ اجرائل کے دسمن دیسوں کو دیتا ہے جیسے اجرائل کو F35 ایمان دیئے ہیں اور دوسری اور اجرائل کے دسمن دیسوں کو جس میں UAE ترکی جیسے دیس سامل دیئے ہیں جس میں F35 جیسے بیمان سامل ہے یہ دیس ایسے ہی اپنا کام نکالتے ہیں اور بھارت کے ساتھ بھی یہ دیس ایسا ہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بھارت ورلڈ کے ٹوپ ویپن انٹ پورٹر کی لسٹ میں آتا ہے آج بھی بھارت چھوٹے چھوٹے ہاتھیاروں کو انہی دیسوں سے منگاتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے ہیلیکوپٹر تک بھی سامل ہے کیونکہ اجادی کے بعد بھی بھارت نے ابھی تک ایک بھی F22 ریپٹر F35 اور S400 جیسے نہیں کیا لیکن اب بھارت نے آتے میں نربر بننے کر پرانڈ لے لیا ہے جس میں بھارت نے آلی میں 101 ہاتھیاروں کی لفٹ پر بین لگا دیا ہے پر بھارت کے لیے یہ ناکافی تھا اور اب بھارت نے ایک نئی لفٹ تیار کری ہے جس میں بھارت میں بڑے بڑے ہاتھیاروں کو بین کیا جائے گا جو ابھی تک کا بھارت ویدیسی سے منگواتا تھا لیکن بھارت یہ بھی جانتا ہے کہ بھارت کی کمپنیوں کے پاس اتنا پیسہ اور ایکسپیرنس نہیں ہے کہ وہ بڑے ہاتھیاروں کو کریٹ کر سکے ایسے میں بھارت سرکار نے بھارتے کمپنیوں کے لیے ایک راستہ نکالا ہے جس میں بھارتے کمپنیوں میں ویدیسی نیویس کو بڑاوہ دیا جائے گا جس میں 75% ان کمپنیوں میں ویدیسی نیویس کو بڑاوہ دینے پر کام کیا جائے گا اور بھارت سرکار ان کمپنیوں پر بھی اپنی نظر رکھے گی تاکہ کوئی بھی بھارت کا سیکریٹ لیک نہ ہو سکے اس کا سب سے بڑا فائدہ بھارتے کمپنیوں کو ہوگا اور بھارتے کمپنیوں کو آتم نربر بننے میں بوشٹ ملے گا اور بھارت اپنی سینے ضرورتوں کو سمیہ پر بھی پورا کر سکے گا اور اس سے بھارتے کمپنیوں کو بھی ایک اپنی پیچان ملے گی جس میں ڈی آر ڈیو اور ایچ ایل جیسے کمپنیا ویدیسوں میں بھی اپنے ہاتھیاروں کو بیش سکے گی جیسے لاکھٹ مارٹین اور ڈیسول ٹرافیل اس سمیہ ویدیسوں میں اپنے ہاتھیار بیشتے ہیں کل کے سوال کا جواب دینے والے کو نام آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آج کا سوال بھارت میں کدنی یونین ٹیرٹری اور کتنے سٹیٹ ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں جرور لکھیں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اب آپ سے اگلے ویڈیو میں اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی پلیس کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب جرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے موسیقی